جلدی پہنچا جائے رشی گنگا پاور پروجیکٹ کو سب سے زیادہ لقصان ہوا ہے اس کے علاوہ اور تمام ایسے پاور پروجیکٹس ہیں جو راستے میں آتے ہیں آئی ٹی بی پی کے جوان وہاں پر موجود ہے دو سوز زیادہ جوانوں کو وہاں پر تینات کر دیا گیا دس ٹی میزی ایر ایف کی بھی لگائی گئی عاردوار رشی کے شر جگہ پر ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑی تباہی ابھی تک ایک اور اپ ڈیٹ جو خبر مل پا رہی ہے پچاس سے زیادہ کیونکہ ہم جب بات کر رہے تھے ڈی جی پی سے انہوں نے کہا کہ پچاس کے قریب ابھی ایکزیک ٹانکڑا نہیں بتایا جا سکتا لیکن خبر یہی مل پا رہی ہے کہ پچاس سے بھی زیادہ لوگ لا پتہ ہو سکتے ہیں یہ ہمیں ڈی جی پی نے بات چیت میں یہ بات بتائی ہے اس کے علاوہ ایس جی ایم جو شمٹ کی جن سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ بھاری تباہی ملبے ملبائی ملبہ ہر طرف نظر آ رہا ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہر طرف نظر آ رہا ہے یعنی یاد کیجئے دو ہزار تیرہ کی ووت رازدی اس وقت بھی اسی طرح کی تباہی مچی تھی اور شروعاتی نقصان سب سے زیادہ ہوا تھا حالانکہ اس بار دس بجے کا وقت صبح بتا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ گلیشر پھٹا اور اس کے بعد دوران سے ریسکیو ٹیموں کو روانہ کر دیا گیا چمولی کا پورا علاقہ کالی کروایا جا رہا ہے گلیشر ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کو نقصان ہوا ہے کئی لوگوں کے بہنے کی بھی خبر آ رہی ہے بہت سارے لوگ لاپتہ بتا جا رہے ہیں گلیشر پھٹنے سے سب سے زیادہ نقصان اس پورے علاقے کو جہاں جہاں سے کیونکہ یہ جو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ پانچ تصویریں دیکھیں اس دانیے لوگ بھی بتا رہے ہیں بہت بڑی تباہی ہے بہت بڑی تراسدی ہے یہ یہ تصویریں بھی بیا کر رہی ہیں رشی گنگا پاور پروجیکٹ پچاس سے زیادہ لوگ لاپتہ ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کنٹرول اگر آگے کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے شرینگر میں دیم لیکن اگر وہاں ستھی کنٹرول نہیں ہوئی تو پھر آؤٹ اف کنٹرول ہو سکتی ہے ستھی نیچے جا کر چمولی میں گلیشر پھٹا اور اس کے بعد پورے علاقے کو فلال کھالی کروایا گیا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ نو بجے کا وقت بھی بتا جا رہا تھا لیکن جب ہماری اوفیشل یادکاریوں سے بات ہی تو انہیں کہا کہ دس بجے کا وقت تھا اس کے علاوہ آگے جس جس طریقے سے آگے یہ پانی کا بہا بڑھتا جائے گا تباہی اور ہوگی تمام علاقوں کو کھالی کروایا گیا ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موجود ہے آئی ٹی بی پی کے دوستوں جوانوں کو وہاں پر پہنچایا گیا ہے سینہ لگاتار وہاں پر لگی ہوئی ہے خود جو پرشاسن ہے سانی پرشاسن وہ بھی اس پر لگاتار نظر بنایا ہوئے ہیں تپوون کے بعد جو پل ہے وہ سارے پل ٹوٹ گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی خبر مل پا رہی ہے کہ گاؤں کے سمپرک بھی کٹ چکے ہیں کیونکہ پلی ایک ذریعہ ہوتا ہے ندی کے اوپر بنے پل ایک ذریعہ ہوتا ہے لیکن وہ پل بھی ٹوٹ گئے ہیں اس وجہ سے کئی گاؤں ایسے ہیں جن کا سمپرک کٹ گیا ہے پورا علاقہ ایک طریقے سے کٹا ہوا ہے اور ابھی فیلحال وہاں پر کیچڑ نظر آ رہا ہے جو کہ ہماری بات ہو رہی تھی اسی ایم کم کم جوشی سے وہی بتا رہی تھی جوشی مٹ کی اسی ایم انہوں نے یہی بتایا کہ ایکزیکٹ وہ لوکیشن اس جگہ پر موجود تھی جہاں پر تباہی ہوئی ہے لیکن وہاں پر کافی زیادہ تباہی لوگوں کی ایکزیکٹ سنکھیا کے بارے میں حالکہ انہوں نے نہیں بتایا ڈی جی پی نے بتایا کہ پچاس سے زیادہ لوگ ابھی بھی گائے بتا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہ گئے ان کی تلاش بھی لگتار کی جا رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ ابھی تمام علاقوں میں ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ندی کے کنارے سے دور چلے جائیں خود کو سرکشت جگہ لے جائیں یہ کہا جا رہا ہے